بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں تین آپ لوگ جو قویسن پوچھ رہے تھے انہی کے آپ لوگ کو انصر دینے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ سر تیس جون آپ گزر چکی ہے کیا جن عورتوں کا عریض سروے رہتا ہے وہ آپ دوبارہ سروے کروا سکتی ہیں یا نہیں کروا سکتی اگر کروا سکتی ہیں تو وہ کیا لحعمل ہے اگر نہیں کروا سکتی تو وہ کیوں نہیں کروا سکتی جیز کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے ملے گی اور فلان جو شہر ہے اس میں جیز کیش کے ذریعے ملے گی اور فلان میں ایزی پیسہ کے ذریعے ملے گی اور فلان میں فلان بینک کے ذریعے ملے گی فلان میں فلان بینک کے ذریعے ملے گی تو کیا واقعی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ایسا ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ توجہ سے اس ویڈیو کو سنیں اور جو آپ کے جاننے والے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان تک بھی یہ پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اگر اس طرح کے کوئی مسئل پیش آ رہے ہیں تو ان کو ان مسئل سے چھٹکارہ ملے میرے دیکھنے والے سننے والے اور چاہنے والے اسلام علیکم میں ہم سلام شاکر آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ آکھ امید کرتا ہوں سارے لوگ قریہ سے ہوں گے خوش و خرم اپنی لائے گزار رہے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کو ٹیملی دیتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو ملتی رہے اور آپ لوگ کسی فیک نیوز کا شکار نہ ہوں تو آج جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے تو سروے کے بارے بتانے جا رہا ہوں تو کافی سارے لوگ ایسے تھے جو اپنا دوبارہ ڈینامک سروے نہیں کرا سکے ان کے لئے تیس جون کی ڈیل لائن تھی تو وہ ڈیل لائن کیا ہوئی گزر گئی اب وہ پریشان اور پوچھ یہ رہے کہ سر اب دوبارہ اگر ہم سروے کروانے جائیں تو کیا ہمارا سروے ہو جائے گا جی بالکل آپ اگر دوبارہ سروے کروانے آتے ہیں تو سروے ہو جائے گا سروے ہمارا کوئی بند نہیں ہوا سروے ہمارا جیسے پہلے ہو رہا تھا ویسے ہو رہے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے جن کا ابھی بھی سروے رہتا ہے وہ دوبارہ آکے اپنا سروے کروائے ہیں اب جنہوں نے تیس جون سے پہلے تک سروے کروا لیا تو ان کا جو ری سارٹیفکیشن کا پراسس تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اب ان لوگوں کا کیا ہونا ہے فیصلہ ہونا ہے کہ ہاں جی وہ اہل ہوں گے یا نہل ہوں گے اور یہ اگست میں کر دیا جائے گا اب ایسی تمام خواتین ایسے تمام گھرانے جن کا جو سروے تھا وہ تیس جون تک نہیں ہوا اب وہ جولائی میں سروے کرواتے ہیں اپنا اگست میں کرواتے ہیں ستمبر میں کرواتے ہیں جب بھی کرواتے ہیں اس کے بعد پھر سے ان کی کیا ہوگی ویریفکیشن ہوگی اور پھر جا کے ان کے اہل نہل کا فیصلہ ہوگا تو اس وجہ سے ان کو ستمبر والی قسط نہیں ملے گی لیکن جنہوں نے تیس جون تک کروا لیا سروے ان کو ستمبر والی قسط اگر وہ اہل ہوتے ہیں تو ان کو وہ قسط بھی مل جائے گی تو اس وجہ سے یہ بالکل نہیں ہے کہ ہاں جی ہم ان کا سروے نہیں کریں گے ہم ان کا سروے کریں گے ہمارا کامی یہی ہے آئیں موسٹ ویلکم آ کے کروا جائیں اپنا سروے لیکن ان کو ستمبر والی قسط نہیں ملے گی ان کا جو فیصلہ ہے پھر اہل نہ اہل ہونے کا وہ جا کے چھ ماہ بعد جا کے ہوگا اس وجہ سے جن کا ری سروے رہتا ہے وہ آئیں موسٹ ویلکم آ کے اپنا ری سروے کروا جائیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کافی ساری ایسے لوگ بھی ہیں جن کا نیو سروے ہونا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں کہ سروے تو ختم ہو گیا ہے تیس جن گزر گیا ہے تو اب ہمارا سروے ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں سروے ہوگا نیو سروے والے تو کبھی بھی آ کے کروا سکتے ہیں کسی نے ان کو منع نہیں کیا سروے ہو رہا ہے آپ لوگ آئیں موسٹ ویلکم اور آ کے سروے کروا جائیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگ جیز کیش اور ایسی پیسہ کا پوچھ رہے ہیں تو اگلی جو پیمنٹ ہماری آنے والی ہے ستمبر والے کس کیا واقعی یہ جیز کیش یا ایسی پیسہ کے ذریعے ملے گی یا نہیں ملے گی دیکھیں اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو پانچ ویڈیو میں یہ چیزیں بتا چکا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں یہ یہاں پہ بقیدہ لسٹ لگی ہوئے اور یہ تین مہینے سے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں مجھے تو یہ نہیں سمجھ جاتی کہ میں اکثر چیزیں وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں اس وقت آپ لوگ اس کو توجہ سے سنتے نہیں ہو اور بعد میں کیا ہوتا ہے جب دوسروں کے موں سے سنتے ہو تو پھر آپ لوگ دوبارہ مجھ سے پوچھنا شروع ہو جاتے ہو کیا سر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو جب پہلے میں نے آپ لوگ کو وہ چیزیں بتائی تھی کیا میں نے آپ لوگ سے مزاق کیا تھا میں تو چھ ماہ پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہنجی ہمارا مویدہ ہو گیا ہے سکس بینک سے ہو گیا ہے اور جو اگلی ستمبر والی ہماری قسط ہے وہ ہم سکس بینک کے ذریعے دینے جا رہے ہیں تو یہ سارا لحامل میں تو آپ لوگ کو پہلے سے بتا چکا ہوں تو اس وقت آپ لوگ یقین ہی نہیں کرتے بعد میں جب دوسروں کے موں سے سنتے ہو پھر مجھ سے پوچھنے ہا جاتے ہو تو میں پھر آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ لوگ توجہ سے سن لیں تو ہمارے پاس چار بینک یہ ہو گی اس کے بعد دو بنک جو ہیں اس میں ایک موبی لینک میکرو فنانس بینک ہے اور دوسری ٹیلینر میکرو فنانس بینک ہے اب یہ جو موبی لینک میکرو فنانس بینک ہے یہ جیز کیش اور ایزی پیسہ انہی کے ذریعے چلتا ہے اب آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہنجی فلان سیٹی میں جیز کیش کے ذریعے ملیں گے فلان میں ایزی پیسہ کے ذریعے ملیں گے یہ بالکل جھوٹ ہے ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے فلان شہر میں اس بینک سے ملے گے فلان شہر میں اس بینک سے ملیں گے ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری پیمٹ جو ہے جیس کیش میں آ جائے گی یا ایزی پیسہ ایکون میں آ جائے گی اور جب ہمارا دل کرے گا ہم جا کے نکلوا لیں گے ایسا بھی بالکل نہیں ہے میں پہلے بھی آپ لوگ کو بتا چکا ہوں دیکھیں یہ جو پانچ بینک ہیں ان کے بھی اسی طرح ریٹیلر ہوں گے جس طرح HBL کے ریٹیلر ہیں ابھی صرف ایک بینک کے ریٹیلر ہے پھر یہ فیدہ ہو جائے گا کہ ہم جب پانچ بینک کے ریٹیلر ہوں گے اور جو پانچ بینک کے ریٹیلر ہوں گے ان کے پاس اسی طرح کی ڈیوائیس ہوگی اور بقیدہ عورت کا انگوٹھا لگے گا اگر ایکونٹ میں ہم وہ پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی آ کے نکلوا سکتا ہے لیکن یہ حق عورت کا ہے یہ پیمنٹ عورت کی ہے اسی وجہ سے تو رولہ بنا ہوا ہے سارا کہ آن جی سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ پیمنٹ ہے یہ کوئی بھی آ کے نکلوا لے ایسا بلکل نہیں ہونے والا یہ پیمنٹ عورت ہی نکلوا ہے گی اور اس کا جب تک انگوٹھا نہیں لگے گا کوئی اور نہیں نکلوا سکتا چاہے وہ جائز کیش ہو ایزی پیسہ ہو جو بھی ہو دیکھیں جتنے بھی بینک ہیں ان سب نے آگے کیا رکھنا ہے ریٹیلر رکھنے ہیں اور وہ جو ریٹیلر ہوں گے ان کے پاس ڈیوائیس ہوگی چاہے وہ ٹیلینر میکرو فنانس بینک ہے وہ موبیلینگ میکرو فنانس بینک ہے وہ جیز کیش ہے ایزی پیسہ ہے جس کی بھی ڈیوائیس ہے وہ اسی طرح ڈیوائیس ہوگی اس پہ عورت جائے گی بقیدہ جا کے انگوٹھا لگائے گی اور جب وہ انگوٹھا لگائے گی تو پھر جا کے اس کو پیمنٹ ملے گی ہاں وہ آسانی سے پیمنٹ مل جائے گی کیونکہ بینک کی جو تداد ہے وہ زیادہ ہوگی پر اگلی جو ہماری پیمنٹ ہے میں پہلے بھی آپ لوگ کو بتا چکا ہوں وہ ہم یونین کونسل لیول پہ کرنے جا رہے ہیں ہر یونین کونسل کی جو بینیفیشری ہیں جو نمبر آف بینیفیشری ہیں ہماری ان کا ڈیٹا ہم بینک کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں تو اگلی جو پیمنٹ آپ لوگ کو ملے گی وہ اسی یونین کونسل میں ملے گی اور اسی یونین کونسل میں کیا ہوگا جو نیر بے آپ لوگ کو یونین کونسل ہوگی وہاں پہ ریٹیلر جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے وہ آپ لوگ کو پیمنٹ دیں گے تو اسی وجہ سے ہر یونین کونسل میں اسی طرح ہوگا جن یونین کونسل میں ہمارے پاس جو نمبر آف بینیفیشری ہیں ان میں پندرہ سو دو ہزار سے زیادہ تداد ہے وہاں پہ بقیدہ ریٹیلر رکھے جائیں گے تو وہ جو پیمیٹ ہوگی وہ ایک ہفتے میں آپ لوگ کو مل جائے گی کہ اس میں ریٹیلر بہت زیادہ ہوں گے تو وہ پیمیٹ پر ٹائم لگے گئے ہی نہیں تو یہ فسیلیٹی ہے باقی یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ایزی پیسہ ایجیز کیشی کون میں آ جائیں گے اور اس میں جب دل کرے گا جس کا دل کرے گا جا کر نکنوا لے گا ایسا بالکل نہیں ہونے والا تو یہ بات یہاں پہ ختم ہونے چاہیے اس پہ مزید اگر کوئی آپ لوگ کو گمراہ کر بھی رہا ہے تو آپ لوگ نے اس کو ہدایت کے رستے پر لانا ہے اور اس کو سمجھانا ہے کہ ایسا بالکل کچھ نہیں ہونے والا اچھا سوچیں اچھے کی امید رکھیں انشاءاللہ اچھا ہوگا خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں thank you so much اللہ حافظ